بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زہیر الدین بابا ٹرائی کون انجین درنگ میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ایک چھوٹی سی مشین ہے نیا بزنس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور ایک نئی مشین ہم نے تیار کی ہے بیسیک ہمارا ظاہر ہے مشینری سے تعلق ہے تو ہم ہی مشینری دکھاتے ہیں کاروبار کرنا یا نہ کرنا یہ آپ سب دوستوں کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اس کی کارکدگی کو دکھائیں گے کہ مشین کام کیسے کرتی اور مشین کو اوپر تیار کیا ہو سکتا ہے بیسیک یہ ہیڈرولک پریس ہے اور اس کے اوپر ابھی تو ہم نے ڈسپوزیبل پلیٹ کی ڈائی لگائی ہوئی ہے اگر ہم اس کے اوپر کسی اور چیز کی بھی ڈائی لگا سکتے ہیں سول کٹنگ لگا سکتے ہیں سوپ سٹیمپر جو ہے اس کی ڈائی لگا سکتے ہیں تو اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں لگا سکتے ہیں جو ہماری پانچ کی مدد سے تیار کی جا سکتے ہیں یہ مشین کا ریویو ہے جی ابھی آپ کو چلا کر انشاءاللہ دکھاتے ہیں چلا نا دیم یہ مشین ہے جی ساؤنڈ لیس ہے اتنا ساؤنڈ نہیں ہے اس لیور سے اس کو ہم چلا بھی سکتے ہیں نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی کر سکتے ہیں اس میں ڈائی کے اڈیسمنٹ بھی ہے یہاں سے ہم اس کو ڈائی کو اڈیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور لوس بھی کر سکتے ہیں اور ٹائیڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈائی کے جو آپس کے یہ دندے ہیں تیتھ ہیں ان کو آپس میں بیٹھ جانا چاہیے تاکہ ڈائی ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو رکھیں جو پلیٹیں رکھیں یہ مال کٹا کٹایا بھی مل جاتا ہے اور آپ اس کو خود بھی کاٹ سکتے ہیں اس کے اندر آپ آٹھ دس بارہ پلیٹیں کٹھی بھی رکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کے اندر پلیٹیں کھالی کٹا ہوا کارڈ رکھا اور یہ ڈسپوزیبل پلیٹ تیار ہو گئی ہے یہ ہماری تھی تقریباً دو چھ سات پلیٹیں تھیں جو کٹھی ہم نے اس کے اوپر بنا لی اس سے زیادہ بھی رکھیں گے تو رکھ سکتے ہیں اس کا جو راہ میٹیریل ہے ہم نے تو ایسے ہی لاہور سے منگوایا تھا اس کی جو کاسٹ ہے وہ کٹنگ پیس اگر آپ لیں گے تو وہ ظاہر ہے پانچ دس روپے مہنگا ملے گا لیکن یہ ہمیں سو روپے پر کیجی میں مل گیا تھا لاہور سے کسی دوست کو نمبر چاہیے ہو را میٹیریل والے کا تو وہ بھی مل جائے گا ہمارے پاس اوپر لیبل ہے ہم اسے دے سکتے ہیں انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہر سائز کے اندر مل جاتی ہیں جسی طرح آپ اس کو کٹنگ کروا کے اور رکھتے جائیں اور بناتے جائیں پلیٹیں ابھی یہ سائز چل رہا ہے یہ ساڑھے سات انچ کا ہے ساڑھے نو بھی ہے اور چھوٹی بھی ہیں اس میں یہ پلیٹیں یوز ہوتی ہیں اکثر مہندی وغیرہ کے فنکشن میں اس کے علاوہ فوڈ پر یوز ہوتی ہیں چپس وغیرہ خانے میں یا فاس فوڈ کے جو ایٹم ہیں ان کی ریڈی وغیرہ پر یا دکانوں کے اوپر استعمال کی جا سکتے ہیں ایک دفعہ اور آپ کو بنا کر دکھا دیکھتے ہیں یہ وال آجی اس کو جیسے ہم فاروڈ کریں گے تو یہ پنچ ہو جائے گا جیسے یہ اینڈ ہوا تو مشین نے ہلکی سے آواز دی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پنچ پورا ہو گیا یہ دیکھیں ابھی اس میں تقریباً 12-13 ہم نے رکھی ہیں یہ پلیٹ کی جو کارڈ ہے اس کی جو تھکنس ہے مٹائی ہے اس کے حساب سے آپ اس میں کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں بند کر دیں گی اچھا اس میں ایک چیز اور یہ ہے ہیڈرالک پمپ مشین اس میں ہیڈرالک پمپ لگا ہوا ہے تقریباً 1100 پی ایس آئی کا اس سے آپ اس کارڈ کی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور پنچ بھی کر سکتے ہیں اس کو بینڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں ڈبل ڈائی بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی سیٹنگ کے اندر مینول مشین بھی مل جائے گی اور آپ کو الیکٹرک موٹر والی بھی مل جائے گی ہڈرالک پمپ والی آپ کو دکھا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ مشین پسند آئی ہوگی نیکس ویڈی تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ